سلام علیکم پیارے بچوں میرا نام ہے زائدہ سگرہ ہے کل ہم نے احدیث کا ترجمہ کیا حدیث نمبر چودہ کا آج ہم احدیث نمبر پندرہ کا ترجمہ کریں جو ان کی تشریح کریں گے من ساما و رمزان و قیم ایمانا و ایسا و ایسا و ایسا و ایسا بایت سابن غف اللہ و مائتقدم من زمبی ترجمہ جس نے ایمان و رجل کی نیئے سے رمضان کے روز رکھے اور اس کی راتوں میں قیان کیا اس کے پہلے گناہ ماف کر دی گئے تشریف روزہ دینی اسلام کا ایک اہم رکن ہے اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاد اور صبر و تقویٰ پیدا کرنے کے لئے مقصود دینی فضاء پیدا کی جاتی ہے اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے رمضان کے پورے مہینے روزے فرض کر دیا گیا ہے اب جو ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الائیس سواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یعنی کہ روزہ صرف بکھے رہنے یا پرسے رہنے کا نام نہیں ہے روزہ سوابی نیت اور اللہ تعالیٰ کوئی رضا کے لئے رکھا جائے اور جو شخص کس رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے تو یہ مہینہ انسان کے اندر صبر و تحمل مستقل مزاجی اور وقت کی پبندی کا بھی درس دیتا ہے تو رمضان المبارک کے روزے جس طرح ہم پر فرض کر دی گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور سواب کی نیت سے رکھیں اس حدیث میں جو رمضان کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں اور یاد کریں اور اپنا خیار رکھے گا اللہ پس